کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ کی جو ڈائٹ ہے جو آپ کی خوراک ہے وہ آپ کو ڈیزیزز کی طرف تو نہیں لے کے جا رہی کیا آپ نے جو ہے یہ بات نوٹ کی ہے کہ جو کول ڈرنکس ہیں ان کے یوز کی وعی سے کتنی اموات ہو رہی ہیں انویلی جو ہے وہ ایک لاکھ اور ایٹی فور تھاؤزن پیپل جو ہے ان کی ڈیتھ ہوتی ہے صرف اور صرف کاربونیٹیڈرنکس یوز کرنے کی وجہ سے السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل فریاد ویلوگز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد فریاد اس وقت جو ہے ناظرین ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں جو ہم ڈیلی بیٹس پہ اپنی ڈائٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں جس میں ہم جو ہے وہ کول ڈرنکس کاربونیٹیڈرنکس کا جو ہے بہت زیادہ یوز کر رہے ہوتے ہیں کول ڈرنکس میں ڈیفرنٹ انگریڈینٹس یوز ہو رہے ہوتے ہیں وہ کس طرح جو ہے ڈیفرنٹ ڈیزیز کی طرف ہماری باڈی کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں اس کے بارے ہم بات کریں گے کوئی بھی ڈیزیز جو ہمیں ہوتی ہے وہ ہمیں اچینک نہیں ہو جاتی اس میں جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے ہماری باڈی میں کچھ ایسی چینجنگ ہونا سٹارٹ ہو چکی ہوتی ہے جن کا ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا تو اس کے ریزیلٹ میں جو ہے ہمیں اس کو سمجھ نہیں سکتے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ڈیزیز ہو چکی ہوتی ہے تو بلکل اسی طرح جو ہے وہ کول ڈرنکس کے بھی بہت زیادہ اس کے ڈیس اڈوینٹیجز ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ جو کہ میں نے پہلے بھی آپ سے شیئر کیا کہ کتنی ایک لاکھ اور چوراسی ہزار لوگ جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے جسٹ کول ڈرنکس کربونیٹڈ کول ڈرنکس جو ہے ان کو یوز کرنے کی وجہ سے ہم جدھر بھی جائیں جسی بھی گیترنگ میں جائیں وہ ضرور ملتی ہے اور ہم جو ہے وہ بہت خوشی کے ساتھ جو ہے اس کو جو ہے وہ کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں اس کو ڈرنک کر رہے ہوتے ہیں تو جب ہم بوتل کو کنزیوم کرتے ہیں بوتل کو ڈرنک کرتے ہیں اس سے کہ اس سے ہوتا کہ ہے کہ ہماری باڈی میں جو ہے وہ ڈاپامن جو ہارمون ہے وہ ریلیز ہوتا ہے تو اس کی ویہ سے جو ہے ہماری جو ہماری باڈی میں جو پلیئر ہے جو ہماری باڈی میں ایکسائیٹیشن ہے اس کا لیول جو ہے وہ تھوڑا سا ڈاپا مائن جو ہے وہ انکریز کر دیتا ہے جس کی ویہ سے جو ہے ہم بوٹل کو ڈرنک کرنے کے بعد پانچ داس منٹ تھوڑا سا جو ہے وہ ایکٹی فیل کرتے ہیں تھوڑا سا ایکسائیٹیڈ فیل کرتے ہیں لیکن جب ہم بiami بابٹل کنزیوم کرنے کے چالیس اپنچ مینٹ تک جاتے ہیں میں لے جاتی ہے ہمیں جو ہے پلیئر کی طرف لے جاتی ہے لیکن جب چالیس پچاس منٹ گزر جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے باڈی باؤنس بیک کرتی ہے اپنی اوریجنل حالت میں جس کی وجہ سے جو ہے ہماری پھر باڈی باؤنس بیک کرتی ہے جب بوتل پینے کے ایک دو گھنٹا گزر جاتی ہے ہمیں کیا آتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ سستی اور ہی ہوتی ہے ہماری باڈی میں جو ہے وہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ چینجنگ جو ہماری پہلے حالت ہوتی ہے سستی ہیڈیچ سار میں درد اور اس طرح جو ہے وہ ڈیفرنٹ جو سستی جیسی ہو جاتی ہے تو باڈی جو ہے وہ ایکچولی باؤنس بیک کرتی ہے بوتل آپ کو جو ہے پہلے پانچ دس منٹ تو آپ کو سٹیٹک موڈ میں رکھتی ہے آپ کو ایکسائٹری رکھتی ہے آپ کو تو بات اس کے جو بعد میں جو ایک دو گھنٹا گزرنے کے بعد آپ کو جو ہے یہ باڈیا کو آپ کی اریجنل حالت میں لے آتی ہے آپ کے جو ہے وہ باؤنس بیک کر دیتی ہے جس کی ویسے آپ کو جو ہے پھر سستی اور کہلی کے علاوہ جو ہے سر میں درد وغیرہ جو ہے وہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے جو بوتل ہے وہ ہماری برین پہ بھی افیکٹ کرتی ہے ہماری جو میموری لوس ہے اس پہ جو ہے بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے اس کا ہماری جو اسٹومیز پہ اس کا جو ہے کافی ایڈویرس افیکٹ ہے اس ہم ہمارے ہاں جو ہے یہ جو ہے ایک میتھ سمجھا جاتا ہے کہ ہم کھانا کھانا جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے بوتل پی لیں تاکہ ہماری جو ہے جو ہم نے کھانا کھایا وہ حضم ہو جائے لیکن یہ ہم یہ ایک میتھ ہے یہ ہماری سوچ ہے صرف ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسا یہ جسٹ ہم جو ہے وہ ایک ہمارے ہاں ایک خیال بن چکے ہمارے ذہن میں بیٹھ چکا ہے کہ یہ ایسے ہوگا ہمیں ہے ایک چولی اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہماری باڈی میں کتنا زیادہ جو ہے اس کے اڈویرس افیکٹ ہوتے ہیں تو اڈویرس افیکٹ میں میں نے آپ کو بتایا ہے کیلشیم لیول لو کر دیتی ہے جو اس میں فاسفوری کے ایسیڈ ہوتا ہے وہ اس کیلشیم لیول کو لو کرنے کے بعد جو ہے اس کو جو فاسفوری کے ایسیڈ جو اس میں انگریڈن کے طور پر یوز ہو رہا تھا وہ کیلشیم کو بائنڈ کر دیتا ہے کیلشیم کو بائنڈ کرتا ہے تو پھر اس کو ایکسکریٹ آؤٹ کر دیتا ہے باڈی سے اپنے ساتھ بائنڈ کر کے کیلشیم لیول جب لو ہوتا ہے پروسس کی ڈیزیز ہو جاتی ہے اس طرح اس کے بعد اگر ہم بات کریں جب شوگر لیول انکریز ہوتا ہے تو اس میں انسولین کی پروڈکشن زیادہ ہو جاتی ہے پھر فیٹ جو ہے ہماری باڈی میں اس کی بہت زیادہ پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے فیٹی لیئرز ہماری باڈی میں بنا سٹارٹ ہو چکی ہوتی ہے جس کی طرف جس کی بہت سے ہم جو ہے وہ ابیسٹی کی طرف جاتے ہیں ڈائیابیٹیز ٹائپ ٹو کی طرف جو ہے ہمیں پھر جو ہے یہ انسولین اتنی زیادہ جب پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے تو ہمیں جو ہے انسولین ڈائیابیٹیز انسولین جو ہے وہ ڈائیابیٹیز ٹو کی طرف جو ہے وہ لے کے جا رہی ہوتی ہے on ski ski طرف لے کے جاری ہوتی ہے جو ہارٹ کی ڈیزیز ہے اس میں بھی major role ہے اس کا جو جہاں ڈیفرنٹ جو کول ڈرنگ سو تی ہے کی Al Wat ہو ہیں آرنگ ہرٹ کی ڈیزیز کی طرف جو ہے انسان کو لے کے جاری ہی ہوتی ہے تو آپ انہیں نیئے کر سکتے ہیں کہ جب کسی دکان پہ جاتے ہیں کسی شاپ پہ جاتے ہیں کہ ہی میں جا کے آپ بوٹل خریدتی ہیں آپ وہ بوٹل نہیں خرید رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ جو بیمارے ہیں خرید رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے پھر لیور پہ اس کا افیکٹ ہوتا ہے لیور کی ڈزیز میں بھی اس کا جو ہے کہیں نہ کہیں جو ہے افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے جب ہم gamble یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے جو شگر ہوتی ہے وہ انسلین پڑیوز کر رہی ہوتی ہے انسلین جب پڑیوز ہوتی ہے ہماری باڈی ماں وہ فیٹ ڈیپوزٹ کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہے فیٹ کی لیئر جو ہے وہ ہماری باڈی میں بن رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے کولیسٹرول جو ہے ہماری باڈی میں انکریز ہوتا ہے اور ہم جو ہے پھر ہارٹ ڈیزیز کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں تو کولڈ ڈنکز جو ہے وہ پاکستان میں بہت یوز کی جاتی ہیں کاربونیٹڈ ڈرنکز تو کاربونیٹڈ ڈرنکز کی اگر ہم اس میں انگریڈینز کی سب سے پہلے بات کریں تو میجرلی جو ہے اس میں شوگر یوز کی جاری ہوتی ہے اور ایک بوتل میں جو ہے ایک بوتل کے جو ایک گلاس ہے بوتل کے ایک گلاس میں جو دس سپونز جو ہیں دس چمچ جو ہیں وہ شوگر کے یوز کیے جا رہے ہوتے ہیں کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو سینس جو کہتی ہے اس کے مطابق ہماری باڈی جو ہے وہ کتنی شوگر یوز کرنی چاہیے ہمیں جو سینس کہتی ہے اس میں فیمیل کے لیے جو شوگر کا لیول ہے جو ڈیلی بیس پر یوز کیا جانا چاہیے وہ چھے چمچ ہے میل کے لیے وہ آٹھ سپونس جو ہے وہ یوز کر سکتا ہے ڈیلی بیس پر میکسیمم میکسیمم یہ میکسیمم لیمٹ ہے اس سے کم ہی کرنی چاہیے زیادہ نہیں لیکن کبھی آپ نے گوھر کیا کہ آپ اپنی ڈیلی لائیو میں جو ہے وہ کتنی زیادہ جو ہے وہ شگر کو یوز کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ ایک گلاس بھی پیتے ہیں ڈیلی تو اس میں جو ہے وہ دس سپونس جو ہے وہ شگر کے یوز ہو رہے ہوتے ہیں تو دس چمچ تو آپ کے جو ہے وہ ایک بوتل کے ہوگا جو آپ نے ایک گلاس بوتل کا پیا لیکن اس کے علاوہ آپ چائے بھی پی رہے ہوتے ہیں اپنے ڈیلی لائیو میں اور اس طرح جو ہے دوسرے پروڈکٹس جو ہے جس میں کسٹر وغیرہ ہے اور دوسرے جو اور بھی بہت سارے جن میں شگر یوز ہو رہی ہوتی بہت سے پروڈکٹس آپ یوز کرتے ہیں تو آپ نے کبھی اس بات پہ جو ہے وہ تھوڑا سا فوکس کیا ہے کہ آپ جو ہے ہمیں کتنی جو ہے وہ شگر یوز کرنی چاہیے اور ہم کتنی کر رہے ہیں سینس یہ کہتی ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ دس چمچ جو ہے وہ یوز کریں شگر کے ڈیلی کے تو ہمیں جو ہے وہ اس کی ومٹنگ کر دینی چاہیے اگر ہم اتنی زیادہ جو ہے وہ شگر یوز کر رہے ہوں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اس کی کیا ریزن ہے اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے تو میجرلی جو کالڈ رنگز جو کاربونیٹیڈ رنگز ہیں اس کا جو میجر کمپنینٹ ہے جو میجر انگریڈینٹس ہے شگر یوز کی جا رہی ہوتی ہے کالڈ رنگز میں اور شگر جو ہے وہ ایک بوتل میں ڈیفرینٹ جو آرٹیکلز ہیں ریسرچ آرٹیکلز کسی میں نو سپونز لکھا ہوا ہے کسی میں دس سپونز لکھا ہوا ہے تو نو دس چمچ جو ہے وہ ایک گلاس جو ہے بوتل کا اس میں یوز ہو رہے ہوتے ہیں تو اتنی زیادہ شگر جو کہ ہماری لیمٹ صرف چھے سے آٹھ جو ہے سپونز میکسیمم لیمٹ ہے ہماری ڈیلی کی اتنی ہم یوز کر سکتے ہیں لیکن ہم ڈیلی کے جو ہے جسٹ ایک گلاس بوتل میں ہی دس سپونز شگر کو یوز کر لیتے ہیں تو باقی ہم جو چائے وغیرہ پیتے ہیں اور باقی جو پروڈکس کسٹر وغیرہ جو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں اپنے ڈیلی لائیو میں تو شاری ہم جو ہے اتنی زیادہ جو ہے اپنی ڈائٹ میں شگر کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو آج ہم جو ہے اسی میں بارے میں بات کریں جو ہماری آہ کول ڈرنگ سینس میں جو ہم شگر یوز کرتے ہیں شگر کا جو لیول ہے وہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ دس سپونز جو ہے ایک گلاس میں یوز ہو رہی ہوتی ہے اور سینس یہ کہتی ہے کہ آپ اتنی زیادہ اگر شگر یوز کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ وومٹنگ کر دینی چاہیے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اس کی کیا ریزیں ہیں اس کی اگر ہم بات کریں تو جو کول ڈرنگ س ہوتی ہیں اس میں کاربونیٹڈرنگ سینس میں فاس فورک ایسر بھی یوز کیا جا رہا ہوتا ہے جو اس طرح فاس فورک ایسر اور ڈیفرنٹ جو ہے وہ دوسرے انگریڈینس جو ہوتے ہیں وہ جو ہے شگر کے لیول کو جو ہے وہ بوتل میں تھوڑا سا سپریس کر دیتے ہیں تھوڑا سا جو ہے اس کو سپریس کرتے ہیں جب تو اس کا جو ہے ہمارے بارڈی میں اتنی زیادہ جو ہے وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ ہم اتنی زیادہ جو آشوگر ہیں وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس وہی سے جو میں ہوں بھی نہیں کرتے کیونکہ اس میں جو ڈیفرنٹ دوسرے انگریڈینس ہوتے ہیں وہ شگر لیول کو جو ہے وہ سپریس ہوتے ہیں اتنی زیادہ شگر لیول جب آپ eyes کرتے ہیں اس کا ڈ ایسرہ کیا ہاتے ہماری باڈی میں جب ہم جو ہے وہ شگر کو اتنی زیادہ استعمال کریں گے تو اس سے جو ہے ہمارا انسولین لیول جو ہے انسولین لیول جو ہماری باڈی میں وہ انگریز ہو جائے گا جب انسولین لیول ہمارا جو ہے انگریز ہو جائے گا تو ہماری ہم جو ہے پھر اوبیسٹی کی طرف چلے جائیں گے ہماری باڈی میں جب انسولین لیول انگریز ہوگا تو فیٹ کی جو ہماری باڈی میں لیئرز ہیں وہ بننا سٹارٹ ہو جائیں گی تو فیٹ جو ہے ہماری باڈی میں جو ہے وہ بننا سٹارٹ ہو جائے گی تو اس سے جو ہے جب فیٹ زیادہ سے زیادہ ہوگی تو ہماری باڈی جو ہے وہ اوبیسٹی کی طرف چلی جائے گی جب باڈی اوبیسٹی کی طرف جائے گی تو اس سے پھر جو ہے ہمیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جو ڈیزیزز ہیں ہارٹ ڈیزیزز ہیں اور اس کے علاوہ کولیسٹرول لیول جو ہے وہ بھی ہمارا انکریز ہو جاتا ہے تو اس طرح جو ہے وہ ہماری بارڈی کا جو شوگر لیول ہے جو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں کولڈ رنگز میں تو وہ جو ہے ہماری کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتے آپ نے کبھی کبھی سوچے تو یہ ہماری بارڈی میں انسلین جو ہے جب اس کی پروڈکشن زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر ہم جو ہماری جو بارڈی ہے وہ پھر ڈیفرنٹ ڈیزیزز کی طرف جو ہے ہماری بارڈی پہ جو ہے ڈیفرنٹ ڈیزیزز ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں جس میں ڈائیابیٹیز ہے ہارڈ ڈیزیزز ہیں کولیسٹرول لیول جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے اور اسی طرح ہمارے جو کولڈ ڈرنگز ہیں اس میں فاس فوری کیا سر یوز کیا رہا ہوتا ہے فاس فوری کے سر ہماری بارڈی پہ کیا افیکٹ کرتا ہے اس کے اگر ہم بات کریں تو کوئی کیلشیم لیول جو ہے وہ ہماری بارڈی میں کولڈ سر کیا تو جو جہاں ہے وہ بہت زیادہ کام کر دیتی ہیں جب ہماری بارڈی میں کالشیم لیول کم ہو جاتے ہے تو ہماری جو ڈیفرنٹ آہ بارڈی میں جو ہماری بونز ہیں وہ جو ہے وہ کمزور ہونا سٹارٹ ہو ہو جاتے ہیں وہ ویک ہوں ہوں سٹارٹ ہو جاتے ہیں ان میں جو ہے وہ پین زیادہ سٹارٹ Advisor ہو جاتا ہے یہ جو تین ایجرز ہیں جو فیمائل اور اس کے علاوہ جو آہہ چھوٹے بچے ہوتے ان میں یہ کیس جو ہے وہ بہت زیادہ سٹیڈی کیا گیا ہے کہ ان کو جو ہے ان کو جو ہے وہ اس طرح کیلشیم لیول لو ہونے کے ویسے ان کی باڈی میں جو ہے وہ پینز ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں بونز میں جو ہے بونز ویک ہو جاتی ہیں اور اسٹیو پروسیس کی جو ڈیزیز ہے وہ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو کیلشیم لیول ایکٹلی لو کس طرح ہوتا ہے سینٹیفیکلی اس کے اگر ہم بات کریں تو کیلشیم لیول جو ہے جو ہماری کولڈ رنگس ہیں اس میں جو فاسفوری کے اصد ہے وہ بائن کر جاتا ہے ہماری باڈی میں جو کیلشیم موجود ہوتی ہے اس کے ساتھ بائن کرتا ہے فاسفوری کے اصد جو ہماری کولڈ رنگس میں یوز ہوتا ہے جب وہ ہماری کیلشیم کے ساتھ بائن کرتا ہے فاسفوری کے اصد جو کہ موجود ہوتا ہے کولڈ رنگس میں پھر وہ کیلشیم کے ساتھ بائنڈ ہونے جب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ کیلشیم لیول کے ساتھ جو ہے وہ ایکس بارڈی میں وہ کم ہو جاتے اس کی فاصفوری کی اثر جو ہے وہ کیلشیم کو بھی تسبب ہماری بارڈی سے چاہے اسکریٹ کر دیتے ہیں تو اس طرح جو ہے وہ کیلشیم لیول بہت کم ہو جاتے ہے اور ہمارے ہمیں جو ہے وہ ہماری بارڈی کو جو ہے وہ اوستیو پروسیس کی ڈزیز ہوجاتی ہے وہ آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ کول از اس کے ہماری بارڈی میں جو ہے وہ کتنے زیادہ اس کے آئیس آریس این ہے اس کے جو ہے وہ ہمارے کتنی خطرناک ہے ہم جو ہے وہ جب بھی کسی گیادری میں جاتے ہیں بہت خوش ہو کے بہت جو ہے وہ فقر سے بہت جو ہے ایزا فیشن کے طور پر بھی ہم نے اس کو اپنایا بوتل کو سموکنگ کو اور بوتل کو سموکنگ کے علاوہ بوتل کو بھی بھی ہم نے مرہ کے حال میں ہم اس کو فیشن کے طور پر بھی اپنا چکے ہیں تو اس سے جو ہے ہمیں بوتل کو جو ہے وہ چھوڑنا ہوگا اگر آپ اپنی اپنی لائف کو جو ہے بڑھانا چاہتے ہیں اپنی فیملی کے لائف کو جو ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے اس کو آپ کو جو ہے کول ڈرنگز جو ہے یہ چھوڑنا ہوگی ورنہ آپ کو جو ہے یہ بہت زیادہ ڈیجیز کی طرف لے کے جائے گی یہ کول ڈرنگز کے جو افیکٹس ہوتے ہیں یہ آپ کو بہت زیادہ ڈیجیز کی طرف جو ہے وہ لے کے جائیں گی اس کے دور میں جو ہے وہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ تا پی ہی رہی ہے اس کے علاوہ ہمارے جو چائلڈ ہیں ہمارے جو بچے ہیں جو ہمارے چار پانچ سال کے جو چلڈرن ہیں وہ ان کو اگر آپ دیکھیں ان کی اگر آپ ہیابرٹس کو دیکھیں تو وہ بھی جو ہے وہ اڈاپٹ کر چکے ہیں وہ بھی جو ہے اس کو بوتل پینہ جو ہے وہ بہت پسند کر رہے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ جو ہے آپ نے کسی بھی پروگرام میں کسی بھی شادی میں کسی بھی فنکشن میں آپ گئے ہوں گے تو آپ نے جو ہے وہ دیکھا ہوگا کہ جو ہماری جو چھوٹے بچے ہیں ہماری فیملی کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو وہ بھی جو ہے وہ بیوریز جو بھی جو ہے وہ کولڈنگز کا استعمال جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے اپنے جو ہے اپنی فیملی سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بوتل ہی پینے ہیں ہم نے دودھ نہیں پینا تو یہ چیزیں جو ہے ہمیں شروع سے ہی جو ہے ہمیں روکنی ہوگی جب تک ہم خود نہیں رکیں گے اس وقت تک جو ہے ہم اپنی فیملی کو بھی نہیں روک سکیں گے تو پہلے میں خود بہت شوک سے پیتا تھا بوتل کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ گیدرنگ میں جانا پڑ جاتا دوستوں کے ساتھ تو ادھر جب ہم جاتے تو بوتل پینی پڑ جاتی تھی لیکن اب جو ہے وہ پچھلے ایک دو مانت سے جو ہے وہ میں نے کوشش کر رہا ہوں تو آپ بھی کوشش کریں اپنے لائف سٹائل کو جو ہے وہ ہیلتھی بنائیں ایک اچھا لائف سٹائل ایک اچھی لائف جو ہے آپ سپینڈ کریں فیشن کی طرف نہ جائیں کولڈنگز کی طرف ہی طرف اپنا جائیں ایک ہیلتھی ایک جو ہے وہ آپ جدہ آپ نے بوتل پینے ادھر آپ جو ہے وہ ملک کنزیوم کرلیں کوئی اچھا اور پروڈکٹ یوز کرلیں آپ کوئی فروٹ کھا لیں بجائے کہ آپ جو ہے وہ کولڈنگز کے طرف جائیں اگر آپ کو ایک بوتل جو ہے وہ ایک گلاس جو ہے آپ کو دس گرام کاربو آڈریٹس دے رہا ہوتا ہے تو آپ کو بنانا بھی اس سے زیادہ کاربو آڈریٹس دے رہا ہوتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ ہیلتھی لائف سٹیل کو اپنے ایک اچھی جو نیچرل ہماری فوڈ ہے جو فروٹس ہیں ویجیٹیبلز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور ایک ہیلتھی لائف سٹیل کو اپنے تاکہ ہماری جو لائف ہے وہ بیٹر ہو سکے اور ہم جو ہے ایک جب ہماری لائف بیٹر ہوگی تو ہم جو ہے اس کے بعد جا کے ایک پوزیٹیو رول اپنے سوسائٹی میں بھی پلے کر سکیں گے تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنی تھی ہوپس ہوگا کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے جو ہے وہ بہت بینیفیشل جو ہے وہ پروو ہوئی ہوگی باقی شالہ بہت جالت پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے سوشل ایشو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیے گا خدا حافظ